السلام علیکم دوستوں پیارے دوستوں کوئی تو ذات ایسی ہے جو اس نظامِ ہستی کو چلا رہی ہے دن اور رات کا آنا جانا یہ موسم کا بدلنا یہ چاند سورت ستارے آسمان ان سب کا نظام آخر کون چلا رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ اللہ ہی ہے جو اس نظامِ ہستی کو چلا رہا ہے جس نے پانے کے اوپر زمین کو بچھایا پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گار دیا جس نے ساتوں آسمانوں کو بینہ کسی سہارے کے کھڑا کر دیا وہ اللہ ہی ہے جو اس نظامِ ہستی کو چلا رہا ہے جس میں ایک ایک کہکشہ جو اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑی ہے یہ اللہ کی قدرت کے موجزات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کی قدرت بلکہ شان کے بارے میں بھی بتائیں گے بلکہ ہم اللہ کی ایسی قدرت اور قدشمات بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کی زبان سے سبحان اللہ بے اختیار نکلے گا تو دوستوں اللہ تعالی کی شان اور تاریخ کو سننا یہ ثوابتہ کام ہے اور اس سے آپ کو نیکیاں بھی ملتی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی طور پر دیکھئے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو پیارے دوستوں یاد رہے اللہ تعالی کی ایسی اوچھی شان ہے جس کو بیان کرنے کے لئے دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالی کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو بھی اللہ تعالی کی شان بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالی بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں ان نشانیوں کو غور و طلب کی تاقید فرمایا ہے جو اللہ تعالی نے اس قائنات میں فیلا رکھی ہے کہ انسان اللہ تعالی کی شان کا اطراف کرے کہ آخر کوئی تو ہے جو اس نظام حستی کو چلا رہا ہے ان نشانیوں کا ذکر اللہ تعالی سورہ بقرہ میں اس طرح ارشاف رماتا ہے بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی غردش میں جہازوں اور کشتیوں میں سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں یہ بارش کا پانی جسے اللہ تعالی آسمانوں کی طرف سے اتارتا ہے اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس زمین میں ہر قسم کے جانور کو فیلا دیا ہے ہواوں کے رخ بدلنے اور اس بادل اور آسمان کے درمیان جو حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے ان میں اقل والے بندے کے لیے قدرت کی طرف سے بڑی نشانیاں ہیں پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقل مندوں کے لیے ہر طرف نشانیاں فیلی ہوئی ہیں لیکن انسان آج تو اللہ کی قدرت کو تلاش کرنے میں اپنا عقل صرف نہیں کرتا انسان اللہ تعالیٰ کو تلاش نہیں کرتا ورنہ ایسی قون سی تخلیق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قرشنے موجود نہ ہو اس قائنات میں فیلی تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہیں اس قائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں پیارے دوستوں یاد رہے یہ زمین کا فیلہ اور آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کے بے انتہار ذکر کر کے اس میں غور و فکر کے بار بار دعوت دی ہے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ اشاز رماتا ہے کیا اوٹوں کو نہیں دیکھتے کی وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کس طرح سے گاہ دیا گیا ہے اور زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے اور سور رحمان میں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کی گئی نعمتیں ذکر کیا ہے اور زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر جو فرماتا ہے اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھے کہ تم ترازو تولنے میں توازو نہ کرو انصاف کا ترازو رکھو اور تولنے میں تمی نہ کرو اور اس نے مخلوقوں کے لئے زمین بچھا دیئے جس میں میوے ہیں اناج ہیں اور خوشبودار خول ہیں اور انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاوگے پیارے دوستوں اللہ تبارک تعالی نے قدرت کی نشانیوں اور کرشماؤں کو بیان فرمایا ہے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشماؤں میں غور و فکر کریں کہ تمہیں اللہ تبارک تعالی کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی قدرت نہ ہوتی تو کیا یہ کام ہو جاتا کوئی تو ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو کھڑا کیے ہوئے ہیں کوئی تو ذات ایسی ہے جس نے ان بڑے پہاڑوں کو گار دیا ہے تو پیارے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ